ایر وائی ڈیجیل کا دو ہزار تئیس کا زبردست ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حضر رفیہ سے صاف صاف کہہ دے گا کہ آج کے بعد میں اس گھر کے اندر عریب کا ذکر نہیں سنوں جس کے جواب میں رفیہ کہتی ہے کہ میں نے کب کیا ہے عریب کا ذکر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی زندگی بر سات کے ساتھ ایسے ہی غربت میں سڑتی رہے تو ٹھیک ہے یہ بات سن کر عزر کو غصہ آتا ہے اور عزر کہتا ہے کہ دوبارہ اپنے مو سے ایسے الفاظ میرے بتیجے کے بارے میں مت کہنا اب وہ ہمارا داماد بھی ہے جیسا وہ رکھے گا ویسے ہی وہ سے رہنا پڑے گا ہماری بیٹی بھی کوئی محلوں میں تو پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی تم محلوں سے آئی ہو تو محلوں کے خواب خود اور اپنی بیٹی کو کہو کہ دیکھنا چھوڑ دے رفیہ کہتی ہے کہ عریب کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں ماہیر کو اپنا بنا کر ہی دم لوں گا تو اب آپ خود ہی بتائیں کہ کیا ہم ماہیر کو چھپا سکیں گے عریب سے عزر کہتا ہے کہ ساد اس کے ساتھ ہے وہ اس کا شور ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور عریب اگر یہاں پر نظر بھی آیا تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے جس کے بعد رفیہ کہتی ہے کہ ساد تو برائے نام شوہر ہے اچانک اس سے شادی ہو گئی وہ خود بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا ماہیر سے دوسری طرف ماہیر خود بھی یہی کہتی ہے کہ میری جبکہ شادی ہو چکی ہے تو اب میرے بارے میں ہر کسی کو سوچنا چھوڑ دینا چاہیے اور ابو میں آپ کے ہر فیصلے پر خوش ہوں جس کے بعد عزر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تم جانتی ہو یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا ہے اسے ہی بڑے گھر میں شادی کروانے کا شوق تھا ناظرین اب آپ ہی کمیٹس میں بتائیں کہ اس وقت ماہیر کو کیا کرنا چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں